بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سہبی کازمی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک اور یوٹیوب ناظرین دو تصویریں آپ کے سامنے رکھ رہوں اور پھر ایک بڑی سازش کی بات کرتے ہیں تحریک انصاف کو تنظیمی سطح پر توڑنے کی کوشش الیکشن سے باہر کرنے کی ایک گریٹر پلین نیوٹرلز نے بنا لیا ہے کوشش ہو رہی ہے کہ کسی طرح عمران خان کو الیکشن سے پہلے ٹیم نہ بنانے دی جائے اندرونے پارٹی بھی ایک سازش ہو رہی ہے اور ایک بیرونی بڑی سازش ہے اس پر کیا ہے وہ میں آپ کو تفصیل بتاتا ہوں یہ جو تصویریں میں نے آپ کو دکھائی پہلی ایک تصویر ہے اس میں آپ کو ایک شخص نظر آ رہا ہے یہ وہ ہے امریکی ہے کہ جس نے ضمیر جگانے والے بابا جی سے کہتے ہیں آپ کو یاد ہوگا ہر محفل میں یہ ہر اس ممبر سے اپوزیشن کے دنوں میں ملا کہ جب عمران خان کی تحریکی عدم اعتماد پیش کی جا رہا تھی جب ضمیر کے جاگنے کے فیصلے کی جا رہا تھے اسلام آباد میں اس وقت مغربی اور امریکی اہلکار غیر معمولی طور پر ملاقاتیں کر رہے ہیں اور ان کی جو ملاقاتیں ہیں وہ پارلیمنٹ کے عراقین سے وزراء سے جو موجودہ حکومت کے پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ سے اب یہ تصویر دیکھیں آپ کو جو نظر آ رہی ہے اس میں بڑے افسران کے ساتھ اس کی ملاقاتیں اور کچھ ایسی ملاقاتیں ہیں کہ جو بظاہر آپ کو پتا ہے آف تا ریکارڈ ایک ملاقات ہوتی ہے جو آن دا ریکارڈ ایک آف تا ریکارڈ نون لیگ پیپلز پارٹی اور سب سے بڑھ کر یہ پاکستان کی سیاست میں ایک حلچل مچانے کی کوشش کی جاری ہے اور میں اینڈ میں آپ کو بتاؤں کسی وجہ کیا ہے ایمکیم کے قائد بانی متحدہ الطاف حسین کو بھی باقاعدہ طور پر لانچ کیا جارہا ہے دنیا نیوز کے آپ کو پتا ہے ایک بڑے جرلس ہیں تاریخ عزیز صاحب بڑے زبردست کے سمجھے ان کے حوالے سے انہوں نے خبر بھی لگئی کہ یہ امریکی جو اسفارتکار ہیں یہ وزیر داخلہ رانہ سناؤلہ سے یوسف رضا گلانی سے انہوں نے خفیہ ملاقاتیں کی اور جو رانہ سناؤلہ صاحب کا بلکہ جو منسٹر کالونی میں گھر ہے وہاں پر یہ ملاقات ہوئی اور اس ملاقات کا کوئی ریکارڈ نہیں رکھا گیا عام طور پر یہ ملاقاتیں ریکارڈڈ ہوتی ہیں کچھ نہ کچھ بات چیت ہوتی ہے اور اس میں امریکی سفیر شامل نہیں ہوا جو نیا آ رہا ہے یوسف رضا گلانی سے جو ملاقات تھی باقاعدہ طور پر اب جو امریکی سفیر آنے والے ہیں پاکستان میں ان کی ان کے ساتھ اہم میٹنگ جو ہیں وہ ہوں گی اسی طرح یورپی یونین کے نمائن دے اس میں آپ کو پتہ ہے بہت سے ممالک ہیں یہ وہی ممالک کے یاد رکھیں جن پر امران خان نے تنقید کی تھی اور کہا تھا کہ ہم کوئی آپ کے غلام نہیں ہیں اس قرآن نے پھر بڑا سخت برا منایا تھا جس کی بعد میں حمزہ شہباز نے کہا تھا جی آپ کو کیا ضرورت پڑی تھی یورپی یونین کے لوگوں کو یہ کہنے کی ہم تمہارے غلام نہیں ہیں اب وہی سفارتکار اس نئی حکومت کے اہم عودے داروں سے ملاقاتیں کر رہے ہیں جو پہلے ان سے اپوزیشن کے دوران عدم اعتماد کے وقت ویسے یہ لوگ مل چکے ہیں اچھا ان تمام ملاقاتوں میں سب سے اہم پہلو یہ ہے کہ جون جون امران خان دباؤ بڑھاتے جا رہے ہیں یہ لوگ اگلے پانچ سال کی حکومت کے لیے ایک مکمل ٹیم کو سیلیکٹ کرنے اور دوہزار تیس کے الیکشن اور اس سے پہلے ایک ایسی کھچڑی بنا رہے ہیں کہ انہیں پتہ ہے کہ امران خان کے ہوتے ہوئے یہ لوگ کبھی بھی آرام سے حکومت نہیں کر سکتے اور اسی لیے کوئی سٹریٹیجی جو بنائی جا رہی ہے جو پلان بنایا جا رہا ہے تھوڑے عرصے کے لیے پلان سٹریٹیجی ذرا لمبے عرصے کے لیے اس میں تحریک انصاف کو اس طرح دیوار کے ساتھ لگانا کہ الطاف حسین کو بانی متحدہ کو دوبارہ کراچی میں لائے جائے اب دیکھیں جگہ جگہ کراچی میں بل بورڈ لگا دیا گئے ہیں کہ پاک فوج کا ساتھ دے کر شہر اور وطن عزیز کا دفاع یقینی بنائیں اب آپ کو یاد ہوگا پاک فوج کی اور ان کی تعلقات بانی متحدہ کے الطاف حسین کو اب جو اس وقت اطلاع دیں کراچی مکمل طور پر اس کے سپرد کیا جائے گا کہ آپ نے یہاں سے تحریک انصاف کو ختم کرنا ہے اور دوسری طرف جنوبی پنجاب وہاں سے خسرو بختیار ان کا پہلا شکار اور اس کی ساتھ آپ دیکھیں میں آپ کو تانے بانے جوڑ کے دکھاتا ہوں کہ لانگ مارچ کو ابھی جو ناکام بنانے کے لیے جس طرح انہوں نے عمران خان کی ٹیم کے کچھ لوگ ان پر انہوں نے کام شروع کر دیا تھا پہلے مثال کے طور پر آپ دیکھیں کراچی میں صرف تیرہ ایم این اے اور اکیس ایم پی ہیں لیکن سوائے علی زیدی کے کراچی میں کوئی خاص آپ کو پتہ ہے لانگ مارچ کا رد عمل نظر نہیں آیا اس طرح ایکٹیوٹی نظر نہیں آئی لوگ تو نکل ہیں لیکن لیڈران نظر نہیں آئی اسی طرح پنجاب میں تراثی قومی سیمبلی کے اور ایک سو اٹھاون سبائی سیمبلی کی نشستیں جنوبی پنجاب بھی اسی طرح ایم این ایز اور ایم پی ایز میں سب سے بڑھ کر ہیں اس سے بھی زیادہ اگر آپ دیکھیں تو راولپنڈی شہر یہاں پر تحریک انصاف کی قومی سیمبلی کی پانچ اور سبائی سیمبلی کی تیرہ سیٹے ہیں مدہ اٹھارہ تو لوگ ان کے نمائندے ہو گئے اور عوام بڑی تعداد میں لیکن چند رہنماؤں کے سے علاوہ کوئی لوگ نظر نہیں آئے اب آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ جس تسلسل کے ساتھ سو ووٹر آتا رہا سپورٹر آتا رہا جلسوں میں عمران خان کے لانگ مارچ سے پہلے ایک پوری بڑی کامیابی سے یہ تمام جلسے جو بڑے آرام سے لانگ مارچ اور پھر اس میں دھرنے میں تبدیل ہو سکتے تھے خیبر بختون خواہ کا کارکون پولیس کا مقابلہ بھی کرتا رہا آنسو گاز بھی کھاتا رہا پنجاب کا بھی کھاتا رہا اسی طرح کراچی میں بھی لیکن گرفتاریاں بھی ہوئی اس میں کوئی شک نہیں کہ لیڈران کے لیے چھاپے مار کے وقت سے پہلے انہیں گرفتار کر لیا گیا پھر حکومتی جو ریاست کا جبر اور تشدد ہے اس کی تو ایک ایسی مثال سامنے آئی کہ ابھی بھی جو ویڈیوز آ رہی ہیں سامنے جو دیکھ کے وہ محسوس نہیں ہوتا کہ یہ پاکستان ہے ایسے لگتا ہے کہ وہ فلسطین ہے یا کشمیر میں گئی ہو رہا ہے لیکن شیخ حرشید صاحب کوئی وہ الفاظ کہ جی وہ خونی مارچ ہوگا کیا عمران خان کے ناراض ہونے کی اور پھر اب سپریم کورٹ میں جو عمران خان آج پٹیشن لے کے جارہا تھے کہ یہ پرومن مارچ جو بار بار لفظ پرومن اسی لئے استعمال کرے کہ شیخ صاحب نے وہ لفظ کیوں استعمال کیا کیا یہ مسئلہ ہوا پنڈی میں سپریم کورٹ ایک واضح ہدایت کیوں عمران خانوں سے چاہتے ہیں کہ لانگ مارچ کی دیں تاکہ پرومن طریقے سے انہیں اس دفعہ روکا نہ جائے لیکن اسلامباد میں کنٹینر لگنے شروع ہو چکے ہیں جولائی میں آپ یاد رکھیں کہ بیس نشستوں پر اس وقت پنجاب میں بلدیاتی انتخابات بھی اور صبح انتخابات بھی ہیں اور ساتھ ساتھ یہ نیوٹرل طریقہ انصاف کے لوگوں کو توڑنے کے لیے جو گرینڈ پلان بنا رہے ہیں اس سے توڑنا بھی عمران خان کے لیے بڑا اہم ہے نیوٹرل اس وقت کوشش کیا کہہ رہے ہیں کہ کسی طرح عمران خان کی اس ٹیم کو توڑا جائے وہ ایسے توام عراقین جن پر دباؤ ڈالا جائے یہ جو میں نے آپ کو اتنا بڑا دیکھے سٹرکچر بتایا ہے اس میں کوئی شک نہیں گرفتاریاں ہوئیں عوام تو بڑی تعداد میں نکل لئی لیکن لیڈران کیوں نہیں نکل سکے نیوٹرل اپنے طریقے سے کہ انہیں پتہ ہے کہ عمران خان کی ٹیم ابھی تک متحد ہے عوام ان کے ساتھ جڑی ہوئی ہے جس طرح انہوں نے لیکن نیوٹرلز نے تحریک عدم اعتماد کامیاب کروائی آپ دیکھیں پاکستان کی تاریخ میں کبھی ایسا نہیں ہوا لیکن ہوا اس دفعہ والی دفعہ اسی طرح یہ لوگ کوشش کہہ رہے ہیں جو کہ عمران خان کی ایک سو پچپن سیٹے ہیں انہیں کسی طریقے سے مارجن گرا کے نون لیگ کی طرف لے کے جائیں ان کا جو ہے ممکنہ جو لانگ مارچ اب عمران خان کانے والا ہے وہ نہ ہونے دیا جائے ان کو روکا جائے اور اسی بات کا اظہار دیکھیں اس بات کو جوڑنے کے لیے آپ سینیٹر مصطفیٰ کوکر کی بات دیکھیں کہ اس نے کہا ہمیں اتنے مشکل حالات میں حکومت دی گئی یہ کیسے چلے گی اور یہ مشکل حالات کیوں ہیں اب وزیر مملک کا مصادق ملک اس کا بیان دیکھ لیں کہ حکومت کے پاس زہر کھانے کو پیسے نہیں ہیں بات بڑی اہم انہوں نے کی کہ وزیر پٹرولیم ہیں اور یہ ایسے وقت میں کہہ رہے ہیں کہ اس وقت جو ان کا گردشی کرزہ ہے یہ پچھلے دو مہینوں میں صرف تقریباً پندنہ سو ارب تک پہنچ چکا ہے اساسے جو گیس کمپنیوں کے اس وقت جو ماری گیس اور بڑی اوجیری سے جتنی بھی ہیں وہ ختم ہوتے جا رہے ہیں منافع نہ ہونے کے برابر ہے کمپنیاں تقریباً دیوالیاں ہو گئی ہیں اب ان لوگوں سے چونکہ مس منجمنٹ ہے کرپشن ہے ان کا دھیان نہیں ہے اپنے کیسز کی طرف اور ان کی پورے ایک چار شیٹ ہے جس پہ دو مہینے کام کرتے رہے تو اسی لئے پھر مصطفیٰ کھوکر نے بھی کہا کہ ہمیں کہا جا رہا ہے کہ آپ دو ہزار تیس کا الیکشن بھی جیت جائیں گے لیکن وہ کہہ رہے ہیں ہمیں ہمارے پاس پرفارمنس دکھانے کے لیے جب کچھ ہو گئی نہیں تو ہم کیسے جیتیں گے الیکشن اب یہ اپنے مو سے وہ خود اقرار کر رہے ہیں کہ ہم پرفارمنس نہیں دکھا سکتے حالات ایسے نہیں ہیں عمران خان نے پتہ نہیں کیسے چلا رہا تھا ملکو کس طرح چل رہا تھا کس طرح سبسیڈیز بھی دی جا رہی تھی لوگوں کو دس لاکہ سیعت کارڈ بھی مل رہا تھا ریمیٹنسز بھی آ رہے تھے فارن ریزر بھی تھے اس وقت سیاسی رینوائے اس نتیجے پر پہنچ چکے ہیں ان کی پوری کوشش ہے کہ عمران خان کی حکومت کے جانے کے بعد نیوٹرلز کر کے آ رہے ہیں کہ وہ نون لیگ کو اور پیپلز پارٹی کو یہ موقع دے رہے ہیں تاکہ یہ دونوں بھی بوری طرح ناکام ہو جو کہ نظر آ رہے ہیں اور پھر عوام کو بتائیں کہ دیکھیں یہ سیاستدان آپ کے کسی قابل نہیں ہے یہ صرف وہ صرف انارکی پیدا کرنے اسی لئے امریکہ کو بھی اعتماد میں لیا جا رہا ہے یورپی یونین کے لوگوں کو بھی اعتماد میں لیا جا رہا ہے تاکہ حالات کو نومبر تک اتنا خراب کر دیا جائے کہ باوجود اس کے کہ باجوہ صاحب ڈی جی ایس پی آر کے تھرو یہ بات کہہ چکے کہ وہ ایکسنشن نہیں لیں گے لیکن ماضی میں سب کہہ چکے پرویز مشرب بھی کہہ چکے تھے جاولحق بھی کہہ چکے تھے گیارہ دن کے لیے آئے تھے گیارہ سال رہا گئے تین مہینے کے لیے آئے تھے گیارہ سال رہا گئے تو یہ ساری اسی سانس میں پھر یہ بات بھی کر جاتے ہیں کہ حکومت کی آپ پرفارمنس دیکھ لیں حالات ایسے تھے معیشت ایسی تھی ہمارے پروسیوں کے ساتھ مسائل تھے اب پاکستان کے محبے وطن یہ بار بار یہ پوچھ رہے ہیں ان سے سوال کہ آصف علی زرداری نے آپ کو کہا تھا کہ آپ لوگ تین سال کے لیے آتے ہیں ہم نے یہی رہنا ہے یہی مرنا ہے آپ چلے جائیں گے ہم یہاں رہیں گے مریم نواز صاحبہ نے آپ کو خود کہا صاحب نے لوگوں کے نعرے مروائے یہ جو گھنڈا کر دی اس کی پیچھے وردی ہے نواز شیف صاحب نے سریعام کہا کہ جنرل باجوا ہماری اچھی چلتی پھر تھی حکومت کو بند کروا کے اس ملک کو ڈبونے کا ذمہ دار ہے ایاز صادق نے اسیمبلی میں کھڑے ہو کر چیف آف آرمی سٹاف آئے ان کی ٹانگیں کانپ رہی تھی ان کے ماتھے پر پسینہ تھا ابھی نندن کے معاملے میں پھر اسی طرح خواجہ آسے بھی ٹی وی پروگرام میں بیٹھ کے کہہ رہا ہے کہ آپ پینسٹھ کی جنگ ہارے آپ اکتر کی جنگ ہارے آپ سیاچن ہارے آپ کارگل ہارے آپ سے کسی نے پوچھا کبھی کہ آپ نے سب کچھ کیوں آرہا اب یہ ساری باتیں کرنے والے وہ تمام لوگ آپ کے سامنے کھڑے آپ انہیں سلوٹ مارے لوگوں کو یہ بات سمجھ نہیں آرہی کہ آپ انہیں دوبارہ لوٹ مار کا موقع بھی دے رہے دوسری طرف عمران خان آپ سے کہہ رہا ہے کہ اس ملک کو عمران خان سے زیادہ اس ملک کی فوج کی ضرورت ہے یہ بات عام لوگوں کو سمجھ آرہی ہے آپ لوگوں کو سمجھ نہیں آرہی لوگ یہی سوال بار بار پوچھ رہے کہ آپ کرنا کہہ جاتے پاکستان میں ہو کیا رہا ہے دیکھیں جو ہو رہا ہے اس وقت وہ بڑا مشکل ایسے روکنا اور اس سے زیادہ مشکل ہے کہ جو انہوں نے کر دیا ہے اسے دوبارہ اصلی حالت میں لانا یہ نممکنات میں ہے اس وقت تمام ایک دوسرے کے ادارے ایک دوسرے کے خلاف ہو چکے ہیں یہ کھیل ایسا کھیلا جا رہا ہے جو میں نے ابھی آپ کو ساری بات بتائی اس کھیل کی کسی کو سمجھ نہیں آرہی میں آپ کو با خدا بتا رہا ہوں جو مبصر نہیں سمجھ سکرے اس کھیل میں نہ کوئی امپائر ہے نہ کوئی اصول ہے نہ ذوابت ہے نہ کوائد ہے جیتا ہوا کھلاڑی اپنے آپ کو ہارا ہوا سمجھ رہے جو ہارا ہوا وہ اپنے آپ کو جیتا ہوا سمجھ رہے عدالتی ریاست دیکھیں عدالت ہے آپ کی ریاست ہے آپ کی میڈیا ہے تمام چیزیں اُلٹ پلٹ ہوئی ہوئی ہیں انہوں نے جن لوگوں نے کھڑے ہو کے اس ملک کو بچانا ہے جن لوگوں نے ٹھیک کرنا ہے وہ اس وقت ایک دوسرے کے پیچھے لگے ہوئے کسی کو سمجھ نہیں آرہی کہ کیا ہو رہا ہے کیا کرنا ہے کیا ہونے جا رہا ہے لیکن ابھی بھی دیر نہیں ہوئی نیوٹرل اگر اپنی آنکھیں کھول لیں حالات کو دیکھ لیں حالات کو سمجھ لیں اور یہ انتباہ یہ ان کے لیے بہت بڑا انتباہ ہے کہ نہ ایسے کام کریں کہ جس سے ملک جو ہے بلکل اس لیول پر چلا جائے جہاں سے واپس لانا نممکن ہو جائے یہ جو صورتحال میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے بڑی مشکل صورتحال ہے یا آپ اگر یہ تھڑنے دماغ سے جو میں نے باتیں کی ذرا دو منٹ کے لیے ان کو سنیں سمجھیں کیا ان باتوں میں وزن ہے یا نہیں اگر ہے تو نیوٹرل کو بھی ایک دفعہ سوچنا چاہیے کہ اس دفعہ تھوڑی سی عقل کر لیں ابھی بھی ابھی بھی دیر نہیں ہوئی ابھی بھی وقت ہے اپنے آپ کو بدلیں اور وقت سے بچا لیں اپنا خاص خیال لکھیں مجھے اگلی ویڈیو تک لئے اجازت دیں اللہ حافظ